میر لیگ انکار اور ان کے ساتھ ہی انکار پاڑی المروی اور ان کے ساتھ ہی انیش پاروے رانجن پاڑا سے ملاؤنگ کرنے والا یہ کھلاڑی ملاؤنگ کرنے والا یہی تو فرنچائز ہی اگر ہم دیکھیں دروہ باگ تلوزہ کے سچن ٹھیکے اور تاہیر پڑیل تو ارم ایس کے وائسی سی مروی کے فرنچائز ہی اگر ہم دیکھیں تو کرسن کیڑی کونڈلک پاڑیل دینیش تھاگور اور پریم تھاگور کوپرا کے گین باز جینیت پوار ہمکار پاڑی لالا کی نون سٹرائکر ایڈن پر سٹرائکر ایڈن پر پاروے انیش پاروے تو ذرا زوردار تعلیہ ہونی چاہیے بیلی گین کے لیے دو بڑے کھارگر ہوا تلوزہ اوے ویباگ کے دو بڑے کھلاڑی دو بڑے کپتانوں کے بیچ کی یہ جنگ اس لیگ میں اب جاری ہونے والی ہے جس کی شروعات کریں گے کوپرا سے بلاؤن کرنے والے بولر جینیت پوار دیکھیں سندیب صرف آتاورن ایسا ہے پوری طرح سے رات بھی نہیں ہوئی اور پوری طرح سے دن ختم بھی نہیں ہوا اور فلڈ لائٹس ہون ہے یہ بینیفیٹ ہوتا ہے بولرز کے لیے یہ پہلی گینڈ ڈوٹ جا چکی ہے یہ اوپر کھیلا کے نوا میں کیا چونے کی سمبابنہ اور اس سے کے ساتھ پہلا چھٹکا ملتا ہوا آر ایم ایس کے وائسی سی مربی کو زیرو پے ون ڈی جے جینیت پوار کی تین گیندوں میں ایک ویکٹ حاصل کیا اور ایک ہی رن دیا ہے شروعات اچھ ہوئی ہے اسمان نے جو فیصلہ لیا تھا گین بازی کرنے کا دروہ باگ تروزہ کی طرف سے وہ فیصلہ سائی ٹھائی رہا ہے اب تک اونکار پاڈیل آن سائٹ کے اوپر مارنے کی کوشش کی تھی ایک رن ضرور ملا شورٹ میڈ ویکٹ کے اوپر اسکین کو فیلڈ کیا گیا ایک کرکٹ کا ماتابند تیار کیا جا چکا ہے مانٹی پاڈیل نکش ماترے ویکی پاڈیل انگت پاڈیل بانٹی ٹھاگول اونکار پاڈیل اور توصیب دوارا رائٹ ام آور دے بھی کی ایڈ آن سائٹ کے اوپر مارنے کی کوشش کی تھی بلے باز جشان نے ایک ہی رن ملا اور اسے ایک رن سے بڑھتا ہوا ٹوڈل تین رن کیا گیند بازی ہو رہی ہے واتاورن ایسا ہے کہ واتاورن میں دن بڑھ چکا ہے مکر سنکراندی کے بعد اور ساڑھے ساتھ بجے تک ایسا واتاورن رہتا ہے پھر اندھیرہ فل ٹاؤس کیا فائدہ اٹھایا اونکار پاڈیل نے میڑ وکرڈ مامری کے باہر کارپٹ کے ساہار کارپٹ کو چیرتی بھی گین گئی گولی کے رفتار سے چار رن چکے ہیں اگلا میچ بھی کافی مزیدار ہوگا اس میں کوئی دھورہ نہیں اس میں کوئی سندے نہیں ہے لیگ سٹیج میں میں نے کئی بار دیکھا ہے ایسا لگتا ہمیں کہ یہ کپتان دھکے گا وہ کپتان دھکے گا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن لیگ سٹیج پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ اچھا اوبر ہے اسمان کے لیے سات رن میں اتنے زیادہ نہیں مانتا مینڈنری پاور فلے کے پہلے اوبر میں کپرس میں کھلا ہے ایک رن ضرور ملے گا لیکن زبردہ سٹوک چار رن بلے باز جشان کے بلنے سے اور ان چار رنوں کے ساتھ ٹوٹل بنتا ہوا کیا رہا جس انداز سے جشان نے شروعات کی انجام کچھ الگ ہی ہوگا اس اوبر کا لیپ ٹام اوبر دے ویکٹ ایک اور بڑا ہٹ جشان کے بلے سے نمبر چھے سکویر لگ اور میڈ ویکٹ کے بیچ کروس بانڈڈ شاڈ جشان کھلوے اپنے نیجی بارہ کے یگدان پر بارہ کے یگدان پر سترہ پہ ایک انکار پاڈل دو گہندے پانچ رن چار گہندے پانچ رن جشان میڈل آرڈر کے بلے بازوں نے جشان نے بلکل صحیح کھیلا ہے انکار پاڈل جو ٹینچن میں آسکتے تھے ان کا ٹینچن تھوڑا سا ریلیس کیا ہے راحت کی سانس انکار پاڈل کے لیے کیونکہ دوسری چھوڑ سے اگر رن بنتے ہوئے نظر آئیں گے تو انکار پاڈل کے اوپر جو منفعہ گیانک دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں عثمان پاڈل وہ دباؤ وہ بڑھانا ہی پائیں گے وہیں دوسری طرف اس گیندباز کو اچھی گیندبازی کرنی ہوگی پہلے اوپر میں ساتی رن دیئے گئے جنیت پاوار دوارا جس طرح جنیت پاوار نے شروعات کی ہے وہ شروعات کون تک لینے کے لیے اس گیندباز کو بھی اسی نقشے قدم پر چلنا ہوگا لیکن شروعاتی دو گیندوں میں آ چکے ہے دس رن یہی تو کرکٹ ہے بھائی اگلی گیند پہ کیا اور یہ اگلی گیند پہ کیا تو ویکٹ نکالا جشان کے باری گان جو لگ رہا تھا تقریباً پچیس تھی چالیس پہتالیس پچاس رنوں کی پاری کھیلیں گے لیکن ان کے ویکٹ کے بعد تھوڑی سی کھلبلی مچی ہے ار ایو ایس کے وائی سی سی موروی کے کھیمے میں ڈی جے موروی کے کھلے کرکٹ کی لگان اور کرکٹ میں کی گئی محنت آپ کو کافی اوچھا بنا دیتی ہے دو گیندوں میں دس رن آئے اس کے بعد ایک ویکٹ نکالا اس کے بعد ایک ڈاٹ گین واپسی کی ہے گنباز ساگر نے جو شارٹ ٹیم میٹنگ ہوئی تھی وہاں سے اپریلنا ملی ہے بڑیا ہوا ہے دو اوور میلنٹری پاور پلے کے جہاں پر پچیس تیس کوئی بھی ٹیم چاہتی ہے جو پہلے بھلے بازی کرے وہاں اگر سترہ پہ انہیں روکا جائے اور ان کے دو ویکٹری نکالی جائے تو میں تو کہوں گا پلڑا بھاری ہے فیلڈنگ کرنے والی ٹیم دروہ باگ تلوزہ کا وہ بھی کوپرا گاؤں سے بلانگ کرنے ہیں تو شاید سچن ٹیجے تھے آکشن کے درمین تو ان کی سوچ اچھی تھی یونکار پاڈل کا ویکٹ نکالا گیا لیکن لیک سٹیج میں نا گیند باز آپ کے اچھے ہونا ضروری ہے میں نے چار ارپیل سیزن دیکھے پہلا سیزن جی جیتا سنجین سولنگی نے وہاں پہ مستقن مقادم تھے دوسرا سیزن جب سنجین سولنگی سنجین سولنگی سنجین س abs پالشAlex سنجین سنجین سورنگی سنجین سنگی سنجین جیین لیکن سن آ چکے ہوں گے اس آر ایم ایس کے آئی سی سی مروی کے کرسن کرنی دینیش تھاکور پریم تھاکور اور انیل پاٹیل تھوڑے سے ناراض ہوں گے اپنے کھلاڑیوں کے پردرشن سے لیکن کافی اچھی گندبازی ہو رہی ہے دروہ باگ تلوزہ کی ایسا لگا تھا کہ ستر کا بلڈ لائٹس اگر لیکن یہ رفتار تھی ایکیوریسی کی کمی تھی ایمپائر جعفید فرید سر نے بائٹ بال کا اشارہ دیا انیس پہ آتا ہوا ٹوڈل اسمان جانتے ہیں یہ ایکویشن ہے رن اپ آل تیسری آور میں کیونکہ سترہ گندوں میں انیس رن اپوزیشنز کو دیے جا چکی ہے ان کے چار وکٹیں حاصل کی جا چکی ہے گین بازو نے ان کے اچھا پردرشن کیا ہے یہ اچھی گین اٹھارہ گین دے انیس رن اور چار وکٹیں اس سے اچھا کیا چاہیں گے کب چلا دونی بارویزات مدی پانی آنی پڑچے دونی سنگ بگا دونی کے اپٹن روٹک کینیا نی مانگش گائی کری تیا ہے ترہا چلا آنے وینر وینر سامنا دیکھیں ہوئیل اچھت نون دیا دون سامنے جالے انتر دیکھئے کوپرا کے ساحل کوڑے اس وقت بیٹنگ پر ہیں اور اکشاک کے سرگر اوہ کیمپ ان دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے آئر ایس کے وائسی سی موروی کی اور وہی دوسری طرف کوپرا کے گیند بازوں نے کافی اچھی گیند بازی کی جسے چنا گیا دروہ باغ تلوزہ کی طرف سے پہلا آور کیا تھا جنیت پوار جنہوں نے مہت سات رن دی اور تیسرا آور جو کیا تھا کوپرا کے گیند باز یشکوڑی جنہوں نے دو رن دے کر دو بکٹے حاصل کی اور ساگر پاٹیل انہوں نے بھی اچھا آور کیا دس رن اتنے زیادہ نہیں ہوتے میندنٹی پاور پلے میں ساگر پاٹیل سپیل کا دوسرا آور کریں گے ساگر پاٹیل نے سٹرائکرین پہ ساہیل کوڑی ترہا کوپرا چاہم چھے نینیشور پاور ہیٹے آلے لیت تینا بیننٹیا ہے کہ اپن یاوہ ویس پیٹا بڑھتی اپنے ساہر چھے سواگت ہے تو میچ کی طرف ہم چلیں گے جہاں پر انیس پہ چار ہے انیس گیندوں کا کھیل سماکت ہو چکا ہے آن سائٹ کے اوپر اس گیند کو کھیلا ایک رن نہیں ملے گا چار گیپ میں کھیلی کوئی گیند تھی ملے گا چار تو کیا ہوگا بیڑا پار ایر ایم ایس کے وائی سی سی مروی کا بعد انہیں ساتھ دیا عثمان پڑیلگا کوپرا کے یہ ملے بات ساہل کوئی کیا ساتھ دیں گے انکار پڑیلگا لگا تار دوسری ماؤنڈری تھوڑی سی سنجیم نہیں آ چکی ہے اسکوڑ بورڈ میں ستائیس پہ چار تی جے تی جے تی جے موسیقی 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 سواگت ہے آرون اگر ہوتا ہے تو ایک فائٹنگ ٹوٹل ہے ان کے پاس بھی کیونکہ یہاں سے ستر کا سپنا تو کافی دور ہے لیکن کرکٹ نے انچتہوں کا کھیل ہے لیکن پچاس سو اور پچپن یہ ٹوٹل اگر آ جائے نا تو اس میچ میں مزا آ سکتا ہے اکتیس پہ ٹوٹل آتا وہ چوتھے آور کی آخری گین آن سائٹ کے آور کھیلا گین ہوا میں کیچے چھوڑے نہیں بلکہ لیے جاتے ہیں آپ کو اس تین ویبھاگ میں چنا جا چکا ہے اس لیک کے لیے تو آپ میں جو پوٹینشیل ہے آپ میں جو کرکٹنگ سکل ہے اسے دیکھ کے ہی آپ کو لیا جا چکا ہے تو ایسے میں سو پرسنٹ ہر کھلاڑی کو دینا چاہیے ایک پتیس پہ پانچ چار آور کی سماتے کے بعد آٹھ کی حوصت سے پتیس پہ پانچ دونوں طرف کے فنجائزی جانتے ہیں یہ رومن راؤنڈ میتھڈ ہے وینر ورسس وینر یعنی کہ اس لیگ میں اس میتھڈ میں پہلا میچ جیتنا کتنا ضروری ہوتا ہے موقع ملتا ہے آپ کو ایک ایک سٹا پہلا میچ جیتنے پر لیکن اگر پہلا میچ ہارتے ہیں تو دوسرا میچ رکے رہنے کے لیے آپ کو ہر حال میں جیتنا ہی پڑتا ہے کسی بھی حالت میں اب وقت نرل کر پندر پندر کے ایک انباز عثمان کے لیے آج لڑیں گے دروہ باگ تروزہ کے لیے لڑیں گے پانچ اس عمر میں کم سے کم پندرہ بیس پندرہ بیس یہ نظریہ ہونا چاہیے ملے بازوں کا ایسا نہیں ہے پانچ وقتے گئی ہے یہ فارمائٹ ہے تین ویبھاگوں کی لیگ کا ایسے میں تین ویبھاگ میں جتنے بھی گام آتے ان کے بیسٹ کھلاڑی ہر ٹیم میں موجود ہے تو کیاروہ کھلاڑی بھی آکے چھے مار سکتا ہے شمتہ ہے دونوں طرف ہر ٹیم میں ایسے کھلاڑی ہوں گے جو نمبر گیارہ گیارہ پہ آکر بھی چھے مار سکتے ہیں اور یہ شروعات ہو چکی ہے لمبا چھے لونگ آپ باؤنڈری کے باہر بلے باز آشش پاڈل کے بلے سے اور اس چھے کے ساتھ ٹوڈل بنا 38 ہنڈی کے ہمارے گروہ زہیر پتل صحابہ یہاں پر آ چکے ہیں کفی کچھ سکھا ہم نے ان سے زہیر جی سواگت ہے آپ کا اس تین ویبھاگ کی لیگ میں ہنڈی کے ہمارے گروہ اباک نرلکل کو آسمان دکھایا آشش پاڈل نے یہ چھکا لگایا روئنزن کے آشش پاڈل لڑ رہے اپنے کپتان نونکار پاڈل کے لیے لڑ رہے اپنی ٹیم آر ایم ایس کے وائی سی سی مروی کے لیے 38 پہ پانچ گین دیجئے میچ کی رکا ہوا ہے گین دیجئے گین تسندیف سر بالٹ شک ہوتے سمجھے تب تک آپ اگلے میچ کے ٹوس کی اناؤنس کریں 38 پہ پانچ ہے میچ میں مزہ آئے گا اس میچ میں اگر پچاس اور پچپن کے بیج بھی رن ہوتے نہ تو میچ میں مزہ آئے گا کیونکہ واتاورن ہی ایسا ہے چار آور میں کل اسی گراؤنڈ کی اوپر آپ نے دیکھا رائیگرڑ کے روس ٹیلر پرابین گھرت کی ٹیم کو چوتیس رن نہیں بنے تھے بونکوڑے کے اگینس تو یہ کرکٹ ہے ایسے کئی انچائے ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں بلے پہ لگی تھی گین اپیل ضرور کی تھی پھل ٹاوس تھی آشش پاٹیل کو موقع تھا روینسنڈ کے سپوت کو کہ دوسرا وہ چھکا لگائے لگا تار بال بال بچے گین بات 38 پہ آٹھتا ہوا ٹوڈل پانچ وکٹو کے نقصان پر آر ایم ایس کے وائی سی سی مربی اوہاک نے رول کر اپندر کے سپوت نے ایک چھکا کھانے کے بعد بہت کچھ سیکھا ہے اگلی دو گیندے کافی اچھی ڈالی ہے 49 رن پانچ وکٹو کے نقصان پر تین گیندے بچی ہے تین گیندے بلکل ساتھی یہی سمجھا رہے ہیں ان کے بھائی تین گیندے ہیں ایک ایک گیندے کو گینو مجھے ایک گین اچھی کرنی ہے اس کے بعد ایک گین اچھی کرنی ہے اس کے بعد ایک گین اچھی کرنی ہے اور ان میں سے ایک تو اچھی آ چکی ہے اور ٹوڈل وہیں پہ رکا ہوا انچالیس پہ پانچ انچالیس پہ پانچ ایک کروز دلائن کھیلنے کی کوشش شہلش ماترے دیکھئی ہے چار کہیں دے زیرو رن ٹینس بال کرکٹ میں یہ نہیں چلتا یہ پچاس اوبر کا میچ نہیں ہے کہ چار بال پہ زیرو آپ پچاس اوبر تک کھیل کے ریکاور کر سکے یہ پانچ اوبر کا میچ ہے اور یہ ڈیریکٹڈ ہوئی پانچ اوبر کے ان بھی ڈاٹ کھیلی اور اوبر کی سمافتی ہوتی ہوئی انچالیس پہ پانچ پانچ اوبر کے کھیل کی سمافتی کے بعد دروہ باگ کروزہ کو ضرورت ہے اب جس کے فرنچائزی ہے سچن ٹکے اور تاہیر پڑیل جس کے کفتان ہے عثمان پڑیل اس ٹیم کو ضرورت ہے آٹھ کی حصد سے چالیس رن آٹھ کی حصد سے چالیس رنچائزی ہے تب کم بوکس میں ہمارا ساتھ دیں گے ہندی کے ہمارے گروہ زہیر پڑیل سر زہیر پڑیل سواگت ہے آپ کا اس ویباگ میں جب بھی میں آتا ہوں آتا تھا شروعات میں تو آپ کی کومنٹری سن کے دل باگ باگ ہو جاتا تھا ترہا نکس اپنے ٹاس کڑے والنا روت ایک کا بازولہ اوم نرمہ دشوار سوارگیا نارانشت گروپ کا گھراو لی تینچہ آگینس سوارگیا مہدیا ویلیوان بکا سپورٹ پیٹھا لی ترہا ایک کا بازولہ منگیش گائی کرنے دوسرے بازولہ روتک کینی ترمی جگدیش شکر یعنی وینانتی کرنے کی اپنے 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 شوکہ ستہ ہیتے ٹاس کرای چاہے ترہا شکدیش شکرہ رہا ہوں کارنچہ شوکہ ستہ ہیتے ہمیں ٹاس کرتے ہیں موسیقی ہیں اس دائل کو انتظار جلس لائے نرای گازے ایسی ویباق پی میرے لیگیسا کیلنے سالات کے سانچ لیا آپ پی میرے لیگ پڈل نای کب آئی جان سانگل ہے اوکی تر اٹی کلائی تو اوم نرمدشور کریو بلی ٹیم کیاپٹین مانگش گائی کر دیشیج نکیز سانگتہ تکر اصول اکڈی والنا روت تر امی ساتھ کار اپن ایتے گینا روت نکیز می آنیل پاٹیل آنی گانیش پاٹیل اینا ویڈن تکرین کیاپن اپنی اپنی آشوب آس تے ایس انبان ایتے گائی سے اوکی ٹھیک ہے سریعا میاشنن تر اپن اکیس انبان سول اکڈی والنا روت تو زہیر سر سواغت ہے آپ کا ہمارے کوم باکس میں لیکن ہمارے ساتھی ہرشت مڑھ بھی سام یہاں پر آ چکے ان کا بھی ہم ضرور سواغت کریں گے تین ویبھاگ کیس لیگ میں دھان نائی تے میرا پیچھے سچ مچ ہمچ پراباکرشت گائی کر ہمچے گوین دادا گائی کر روپے شیٹ کیشو شیٹ روپے کر ساگر گائی کر یعنی بیننتی آہے کہ اپن یاوہ بیاس پی ڈاورتی ہالو ہالو زہیر سر کیا لگ رہا ہے آپ کو چالیس رنوں کا پیچھا کرنا ہے اسمان ہے رائیگر کے ٹائگر ہے کشور پور جی اور اسمان پٹیل جو اوپن کرنے کے لیے آ چکے ہیں دروہ باگ تلوزہ کتنی تیر تک یہ مقابلہ چل سکتا ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چلا دو خاص کر اگر اسمان پٹیل اگر چلتے ہیں پرابین تو یہ 49 رنوں کا ایک چھوٹا سا نیوالا میں کہوں گا اسمان کے لیے کیونکہ رائیگر کے ٹائگر کافی اچھے فارم میں صرف 40 رنوں کا ٹارگٹ ہے اگر اسمان کو جلدی آؤٹ کرتے ہیں تو اس وکٹ کے پر رن بچا ہی بھی جا سکتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے کیونکہ وکٹ ہے یعنی چیتاؤں کا کھیل ہے the chance of glorious uncertainty ہم بات کر رہے تھے اسمان کی لیکن یہاں پر باؤنری لگائی deep extra cover boundary کے باہر چارٹن لگائی inside out cover shot کھیلا بلے بات پور جی نے کشور پور جی شیلش مہدرے پسار وکٹ کے انواز right down over the wicket یہ short of lane گین کی تھی اچھی واپسی اور یوں ہونا بھی چاہیے کرکٹ میں پیار محبت کی باتیں مجھے پسند نہیں آتی کرکٹ میں گیند اور بلنے کے بیچ ٹکراو ہونا چاہیے کبھی scoring shot تو کبھی ڈاڈ گین تو کبھی وکٹ تو اس کے بعد چھکا تب جا کے مزہ آتا ہے اس کھیل میں یقین ان پروین تو پھر سے آپ بہت ہی اچھا shot کھیلا بالے بات کی شور پور جی نے گین جاتی ہے بھی سیمارکہ کے باہر چار رن ایک تمہاری تو ایک ہماری باری باری سب کی باری پہلے آپ کی اب ہماری باری ڈی جے پہلے آپ کی لیکن کومیٹر جو کومیٹی کرتے ہیں کہیں نہ کہ آوات تھوڑا 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 پھٹ رہا ہے اس بار اچھی گین اور ایک ڈاڈ گین آتے ہوئی پہلا چاہوا دوسرا ڈاڈ تیسرا چاہوا 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 کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ڈی جے کافی اچھا ہوتا ہے گانے کافی اچھے ہوتے ہیں لیکن جو مایکروفون سسٹیم ہوتی ہے وہ ہے جس کرنے میں تھوڑا ہونے سمجھ لگتا ہے کل بھی اسی طرح کی پڑی شانی تھی اور یہاں پر ایک خراب گین کے اوپر یہ ویکیڈ ملا ٹوٹل آ چکاہیں یہاں پہ ہات پہ ایک آوٹ ہونے والے کھلاڑی کشور پورجی من فرم دانسر دیکھئے زہیر یہ میچ ان کا رفنٹ اپ بنا سکتے ہیں اسمان بھی جانتے ہیں یہ ان کا ویکیٹ کتنا قیمتی ہے کیونکہ رن چھوٹے ہیں چھوٹے رن دو تین فٹ کے آئے تو کافی نزدیک آ سکتے ہیں اگر دو تین ویکیٹ آئے تو گین بازوں کا حوصلہ بھی بڑھ سکتا ہے دونوں طرف اگر ہم دیکھیں خارگر اوے تڑوزہ ویباغ یہ جو پریمیر لیگ ہے اس ویباغ نے کئی اچھے کرکیٹرز دیئے ہیں پورے رائے کے ٹنس بال کرکیٹ کو اور ایسے میں ایک ایک گاؤں میں ہیرے جو چھپے ہیں اس ویباغ کی وہ ہیرے یہاں پر کھیل رہے ہیں کرکیٹ کی کائنات کے کوئی نور اور ایسے میں کوئی بھی کھلاڑی آکے کوئی بولر ہو یا کوئی بیٹر ہو کوئی بھی آکے میچ کو اپنی طرف گھما سکتا ہے یقینہ بلکل صحیح فرمائے اپنے کیونکہ جس طرح سے آپ بلے بازی کرنے کے لئے جنیت پوار کوپڑا سے بھی لاؤں کرتے ہیں کافی اچھے فارم میں اس سال کافی ٹچ میں بلے بازی کر رہے ہیں جنیت اب ان کے اوپر کافی بھروسہ جتایا سچین ٹیکٹ جو کی ٹیم کے کھلاڑی بھی ہے اور ٹیم کی اونر بھی ہے اور یہ دیکھئے ہیں ان فارم بلے باز لیکن شہلش ماترے جنہوں نے کافی اچھے بلے بازی نہیں کی لیکن کافی اچھے گھند بازی کرتے ہوئے نظر آئے آٹھ پہ دو شکریہ ڈیجے تنویر شیخ آر سی سی پیٹ جنہیں نائٹ کا چمپین کہا جاتا ہے راتوں کے کاتل جنہیں کہا جاتا ہے اس ٹیم کا یہ کھلاڑی لیکن اونکر سوچ یہ ہی ہوگی اس دوسریوں گور میں اگر کہیں ہم نے اسمان کا وکٹ لیا تو میچ کو ہم بنا سکتے ہیں اور اسمان کی سوچ یہ ہی ہوگی کہ جب تک چالیس رن پورے نہیں ہوتے جب تک وہ رن پورے نہیں ہوتے تب تک مجھے کریس پہ رہنا ہے ایک کپتان کی ذمہ داری مجھے نبھانی ہے دونوں طرف کی سوچیں وہیں ہوگی ایک طرف اونکار کے دماغ میں چلنا ہے کہ آٹھ رن دے کر ہمارے بولر نے دو وکٹ آسل کیا ہے ایک دو اور جھٹکے دیے جائے اس سوبر میں لیکن ان اومکار تو یہی چاہیں گے لیکن اسمان زیادہ دباؤں میں کھلنے والے کھلاری نہیں ہے آپ کو تو معلوم ہے آپ کافی مرتبہ اسمان کے آگن کامیڈیز کر چکے ہیں اسمان اپنے اوپر پڑیشن نہیں لیتے چاہے بلے ہی ایک اور دو اور بلے بادی کرے ان کا کام ہوتا ہے اپنے اوپر کا دباؤ جل سی لہٹانا مارنا مارنا اور مارنا یہی کام ہے اسمان پڑیل کا اور گین کو گیپ یا ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے اور سیدھا گین گئی ملوکٹ اور وائیڈش شلونگان کے بھی چار رن لور فل ٹاوستگ انباز ایک اٹ پڑا کے اوہو کیا شوٹ پر بین بہت زبردہ شوٹ کے لئے اسمان نے گین آتیو اسی مارے کا بار چار رن تو یہ لگاتار دوسری ماؤنڈریز آ چکی ہے بلکل آپ کی سٹیٹمنٹ کافی صحیح تھی دباؤ نہیں لیتے بس مجھے مارنا ہے مجھے رن بنانے ہیں یہ سوچ ہوتی ہے یہ اپروچ ہوتا ہے اسمان پڑیل کا رائیگر کے ٹائگر کا اور یہ لگاتار تیسری ماؤنڈری دیکھئے پہلے سے ہی چالیس رن ہے اور ان میں سے اگر لگاتار تین تین ماؤنڈریز آتی رہی اور تیس گندوں میں چالیس دس کا ہی فاصلہ ہے ایسے میں یہ فاصلہ ترند کم ہو سکتا ہے یقیناً فاصلہ ترند کم ہو سکتا ہے لیکن تلو جا کی درشک دیکھی ہے آج اسمان سنگل ہے تو اتنے درشک ہے کل تلو جا کی پوری ٹیم کھلنے والی ہے تو پورا میدان چاروں طرف ایک ہی آواز گھنجے گی تلو جا تلو جا تلو جا خودہ یہ سپورڈ ہے کرکٹ کے پتی پیار ہے ان لوگوں کا اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اسمان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور انہی نے موٹیویٹ اگر نہ کیا ہوتا تو اسمان رائیگر کے ٹائگر نہیں بنتے موٹیویشن ہونا ضروری ہے درشکوں کا سپورڈ ہونا ضروری ہے اور اسمان کی درشک تلو جا میں ہی نہیں پروین آج دیکھا جائے تو پورے مہاراشتر میں مہاراشتر میں نہیں پورے آوٹ آف انڈیا میں بھی ان کے فان بولورز ہیں میں نے مدھیا پردیش میں اسمان آ رہا ہے یہ فلیکس دیکھے تھے لائیو کے ذریعے یقیناً بیس پہ دو یو پی میں بھی بہت ہی اچھی درگیس آگا دو آدھا اسمان پڑھل کا اکروز در لائن کھیلنے کی کوشش کی تھی ابھی بیس کی دوری تے کرنی ہے رن اترے زیادہ نہیں بنانے ہے کیونکہ یہ ہوا نمبر پروین کس نے سوچا تھا کہ میٹرو کا اکشٹاپ ہمارے موروی میں بھی آئیں گا کیونکہ یہاں بھی کھیتی تھے ہم لوگ کھیتی کیا کرتے تھے کھیتی ضرور کیا کرتے تھے آپ لیکن آدھونی کی کرنڈ ڈیولپمنٹ سب جگہ ہو رہی ہے اور شروعات آپ کے بھی باگ سے ہوئی ہے یہ نہیں کر سکتے آپ یہ فل ٹاوس کی انتی امپائر کا نو بول کا اشارہ نو بول کا اشارہ آ چکا ہے فور پلس ون پانچ رنوں کا حضابہ اور ان پانچ رنوں کے بدولت پچیس پہ آتا ہوا ٹوڈل پچیس پہ دو پندرہ کی دوری اوپن نمبر چل رہا ہے دوسرا یہ سلور بن کی دی فریٹ کی گیندی وائٹ بال فریٹ جاری رہے گا چھبیس پہ آتا ہوا ٹوڈل لیکن ہمارے اسکرور شانترام جادو نے آپ کو جان کری دی کہ سنگل ڈبل ایک بھی نہیں ہے سارے رن باؤنڈریز کے بنی ہے باؤنڈریز کے بنی ہے یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ لیک سٹیج ہے اور ہر گام کے ایسے کھلاڑیوں کو چنا ہے جو چکے چوکے ماننا جانتے ہیں بڑا آدمی بڑا کام بڑا آدمی بڑی سوچ اور بڑا کھلاڑی چار رن اسمان کے بلے سے فریٹ کیس گین کے اوبر تیس رن شکوڑکارڈ کے اوبر آ چکے ہیں اونکار کس سے نہ جان چکی ہے کئی کھلاڑیوں نے اپنے کندھیں نیچے کیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں دس ہی رن چاہیے اور گیندے بچی ہے انیس پوری طریقے سے ایک طرفہ مقابلہ ہوتا ہوا پروین کیا کہیں گے شوٹ کے بارے میں شوٹ کے بارے میں کیا کہیں گے دوبارہ اسمان کو میں دیکھ رہا ہوں اسی انداز میں جو شروعات میں میں نے دیکھا تھا وہ انداز انہوں نے پیش کیا اچھکے کے ساتھ ایکشن ریپلے میں ہم چلیں گے 24 لائیو ایمینٹ یہ دیکھئے شوٹ اپ لین کی انتی اسے پک کیا پول کے ذریعے شوٹ اپ پول کے ذریعے بھیجا اسکوار لیک ماؤنٹری کے باہر اور ایک آئے جگہ انگت پاٹیل بھی آ چکے ہیں تو پروین بات کریں تو اسمان پاٹیلیں جب شروعات کی تھی اس دور میں میں اور سندی پاٹیل کومیٹری کیا کرتے تھے اور ہمارے کومیٹری کے دوران انہوں نے پہلا شتک بھی لگایا تھا روتی کا روتی کا ٹیم چھے سروبہ مینج آج لیکن ماؤنٹری پاٹیل کی کیا گئنے ہیں کل تھوڑے ٹینشن میں تھے لیکن ایسا لگ رہا ہے آج کوئی منتریہ کے بائٹھائی ہاں بلکل آرگنائزرز کی بھومی کام ہے وہ کافی مہیند ان کی کل لیگ ایک ٹورنمنٹ آرگنائز کرنا ہو رہا ہے ایک لیگ آرگنائز کرنا زہیر میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے پہلے تو لیگ میں کون کون سے گاہ آنے والے ہیں آکشن میں کون کون سے کپتان چنے جانے والے ہیں آکشن سے پہلے یہ سب ہوتا ہے کون کون سے فرنچائزز ہمیں ملیں گے یہ سب سوچ ہوتی ہے لیگ میں ڈھیل ساری پریشانی ہوتی ہے لیگ آرگنائز کرنے میں اور ان چار رنوں کے ساتھ اس میچ کو جیتا رائیگر کے ٹائگر عثمان پٹیل کی ٹیم دروہ باگ تلوزہ جس کے فرنچائزی ہے سچن ٹکے اور تاہیر پٹیل سچن ٹکے کے ٹیم نے ساڑے رن بانڈریز سے بانائے یہ پہلی ٹیم میں مجھے لگتا ہے اس پرتوہ میں ہو سکتی ہے کہ ساڑے کے ساڑے رن بانڈریز کے ساتھ بنے بانڈریز آپ نے کہا بھی دھانا یہ جو ٹیم ہے وہ سو دوسر کے باروں میں نہیں سوچتی سیدھا پانچ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار بڑے لوگ بڑے سوچ چلا ہمیں سنمان سولے گڑ بلنا رہو تر میبین انتی کریں گانیش پاڑے لینے گانیش یا تر سنمان انی رمان رمیشت پاوار چے کوپرا یا انچائی تے شبہ سنمان کے لے جائل تشت چا جگریشت کارا ہو کر تشت چا جگریشت آپ ابراہ نمان